فاتحہ بدرگائی شہدائی کربلہ علیہ السلام باوازِ بلند صلوات پڑھئیے اللہ علیہ السلام فاتحہ بدرگائی شہدائی کربلہ علیہ السلام اور جو علیہ السلام کی ہے تو مُسنلہ حسینq اور کابہ علیہ السلام تو ارشئے محنلہ حسینq یہ آگئے ہو جائے نہیں آپ آگئے ہو جائے نہیں دوسروں کو کہتے ہیں آپ نہیں آگئے چلی آگئے ہو جائے صلوات پڑھتے ہیں تھوڑا سا اور آگئے ہو جائے تاکہ پیچھے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین العقبت لی اہل تاغوا والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنظرین شفیع المذنبین باعصہ رحمتا للعالمین مولانا وسیدنا ونبینا ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وعالی طیبین الطاہرین الماسومین المظلومین سیمالا امام المنتظر الحجت سانی اشر روحی وارواح العالمین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بقیت اللہ العظم ولی آسر امام زمانہ حضرت حجت بن الحسن الاسکری ارواح نافذہ علیہ السلام کو ان کے جدد امجد مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تازیت پیش کرنے کے لیے سب مل کر بلندوان سے صلاوات پڑھئے ہیں علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علماء علام مراجِ اعظام کی سلامتی کے لیے اسلام کی بالہ دستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خاری کے لیے اور مومنین و مومناؤں کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے ذروں کے ذر کے لیے مکروزوں کے قرد کی آدائیگی کے لیے مریضوں کی شفایابی کے لیے اور خصوصاً ایسے مریض جن کے مطلب مجھ سے اعتماد سے دعا کے لیے کہا گیا ہے تو برحال یہ ہے کہ نام میں کسی کا نہیں ایک دفعہ لاہور میں میں نے نام لیا کہ فلاں فلاں کے لیے آپ دعا فرمائیں تو مجھے ایک رکھا آگیا ہے کہ مولانا آپ کو انہوں نے کتنے پیسے دیئے تو برحال یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کم ظرف ہوتے ہیں تو برحال یہ ہے برحال میں میرے ذہن میں وہ نیت میں مکر رہا ہوں ان کے لیے ان کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر ان کی شفایابی کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اور جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے اور جن کے ہاں جوان بچی ہیں ان کے رشتے نہیں آرہے ان کی لڑکیوں کو برابر کے کف مہیا ہونے کے لیے امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے کربلا کی زیارت پر بہت جلدی بہت جلدی دقصت ہونے کے لیے آپ حضرت سے التماس ہے کہ بلند آواز سے دروشی کی تلاوت فرمائیں اللہمہ صلی اللہم مندر قادر اللہمہ قل لے ولی کل حجت بن الحسن صلواتکہ علیہ وعلا بائی فیہا ذیسا وفی کل سعاد ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارزکتان وطمتیہو فیہا دویلا حضرت امام زمانہ جلاللہ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے آپ حضرت سے التماس ہے کہ بلند آواز سے دروشی کی تلاوت فرمائیں ایک موبنا بیمار ہے اس کے مطلب پھر بار بارحال کیا کروں گا وہ مریض ہیں کہ ان کو ہاؤسپیٹر میں داخل کرنا ہے ان کے لیے خصوصی طور پر دعا فرمائیں ظاہر ہے کہ میں اکثر پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا کے ڈاکٹر جواب دینے پرشان نہ ہوئی ہے اس لیے کہ جب تک یہ جواب نہ دیں اگر محمد و آل محمد جواب نہ دیں پرشان اس لیے ان کے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ان سے بڑا حکیم کوئی نہیں ہے سارے ہمیں فاخر ہے کہ ان کی ایک نظر کرم ہو جائے تو دنیا میں ان کے لاب آ سکتا ہے اور انہی کے سارے ہماری زندگی ہے انہی کے سارے ہماری بندگی ہے جو کچھ بھی آئے انہی کا صدقہ ہے بلندوان صلوات پڑھئیے اگر محمد تو بہرحال یہ میں اس لیے مسلسل یہ فضائل اور یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ محبت اہل بیت راسق ہو جائے اس لیے کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ ادب اولادکم بحب علی ابن ابی طالب اپنی اولاد کو عدب سکھاؤ محبت علی کے ساتھ یاد رکھیے کہ اگر محبت علی اس کے ذہن میں ناسخ ہو گئی تو پھر جہاں مردی اس کو بھیج دیں کچھ نہیں ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ممبروں سے آج کر تبلیغ ہو رہی ہے اور ممبروں سے جو باتیں ہو رہی ہیں دل دکھتا ہے دل دکھتا ہے کہ اتنے دروازے چھوڑ کر اتنی محنتیں کر کے دنیا کے تانے بھی سائے کر اور اس کے بعد پھر اس دروازے پر آ کر بھی پھر یہاں سے کچھ نہ ملے یہ عقیدہ اگر رکھیں تو پھر اختوف ہے اس عقیدے پر ظاہر ہے کہ یہاں سے اگر کچھ نہیں ملے گا تو پھر کسی جگہ سے کچھ نہیں ملے گا اب یہ دیکھیں بات ظاہر ہے کہ جو ذہن میں ہوتی ہے نا جتنا اس کا ذہن ہے جتنا اس کا ذرف ہے اتنا اس نے بولنا ہے اور وہ بول کے بتاتا ہے کہ میں کتنے ذرف کا ہوں جس طرح سے یہی یورپ میں ایک جگہ پر ایک معلانہ تقریر کر رہے اور انگلیش میں تقریر کر رہے تھے انگلیش والوں نے بہت خراب کیا ہمیں یاد رکی انگلیش والے ان کے سمجھ میں کچھ نہیں آتا جو ان کے موں میں آتا ہے بول دیتے ہیں کہا کہ یہ زنجیر زنی جیسا گناہ کبیرہ ہے اللہ یعظو باللہ گناہ کبیرہ یاد رکھی ہے یہ زنجیر زنی ہے یہ کبازنی ہے یہ جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق ہے عشق سے یاد رکھیں شریعت یہاں اس کو جرت نہیں ہے کہ اپنا حکم لگا سکے شریعت لگاتی اکل مند کو حکم جو کسی کے عشق میں ڈوب پر یہ کام کرے وہ تو دیوانہ ہے اور دیوانے پر کوئی حکم جاری نہیں ہوتا یاد رکھیں مرحلی یعنی بڑے بڑے مجتحدوں علماء اور مراجع اعظام سے جب پوچھا جاتا ہے اس کے مطلق تو وہ کہتے ہیں از مادر حسین میترسم حسین کی ماں سے مجھے ڈل لگتا ہے کہ میں عزاداری کے مطلق کچھ کہوں کسی کو حق نہیں ہے جس طرح سے بھی عزاداری کو کر رہا ہے وہ حسین کی ماں جانے اور وہ جانے بڑے بڑے علماء اور مجتحدین نے اس کے مطلق کچھ نہیں کہا تو آج کل یہ نوجوان جو دو لفظ پڑھ کے ممبروں پر آ کر اس طرح سے بول رہے ہیں یعنی سوچتے بھی نہیں کہ کیا لفظ کہہ رہے ہیں یہ کہ کس کس کے دل کو تکلیف پہنچے گی کہاں تک یہ بات ہے تو اس لیے میں اپنا اولین فریضہ سمجھتا ہوں کہ جیزوں کو بیان کرنے کا پکا ہے مولانا فضائل بہت سن لیے ہم نے تھک گئے اور فضائل بھی پرانے ہو گئے وہی جنگ خیبر ہے وہی جنگ خندق ہے وہی جنگ بذر ہے وہی جنگ اور اس کے علاوہ بھئی وہی قرآن ہے وہی الحمد ہے وہی سورہ کولہ واللہ ہے وہی نماز سب کچھ ہوئی ہے وہی چیزیں جو ہم پہلے سے بچپن سے دیکھتے ہیں وہی ہے تو وہاں کیوں نہیں کہتے ہیں مولی صاحب آج سورہ الحمد کی جگہ کسی اور سورہ سنا دو ہمیں مولانا کہیں گے سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں تو اسی وجہ سے سورہ کولہ واللہ جس نماز میں آپ چاہے پانچ آہ پچھ شے نمازوں میں اگر آپ سورہ کولہ واللہ کی تلاوت نہ کریں تو وہ نمازیں آپ کی قبول نہیں ہیں اور اسی وجہ سے جانتے تھے پیغمبر کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو علی سے بھاگے گے ان کے فضائل سننا پسند نہیں کریں گے تب ہی تو مولانا علی کو سورہ کولہ واللہ کی مثال قرار دیا کہ یا علی تیری مثال اس امت میں ایسے ہے جیسے قرآن میں سورہ کولہ واللہ کی مثال ہے یعنی ایک دفعہ سورہ کولہ واللہ کی تلاوت کی ایک سلس قرآن ختم ہو گیا دو دفعہ تلاوت کی دو سلس سورہ کولہ واللہ کیا ہے توحید کا ذکر ہے نا یعنی باقی جتنی سورتیں ہیں اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے بندوں کا بھی ذکر ہے جتنی آپ سورتیں لے لیں جو بھی سورتیں ہیں ایک سو چولہ سورتیں ہیں ان میں سے ایک سورہ کولہ واللہ کو الگ کر کے باقی سورتوں کو دیکھیں ہر سورت میں اللہ کا ذکر بھی ہے اس کے بندوں کا ذکر بھی ہے خالق کا ذکر بھی ہے مخلوق کا ذکر بھی ہے تو فقط یہی سورت ہے جس میں فقط خالق کا ذکر ہے تو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے علی کی تشبیح دی ہے اس صورت کے ساتھ جس میں فقط خالق کا ذکر ہے تو اللہ نے یہ کہہ کے اعلان کر دیا کہ علی کو دیکھنا ہے تو میرے آئینے میں دیکھو اور پھر علی پھر علی ہماری سمجھ میں آسکتے ہیں نہیں آج کل دنیا کہہ دیا مولانا نے کہا تقریق کر رہے تھے اور میں باہر بیٹھا سوں اس نے ایک بات کی کہ اگر علم حاصل کریں تو وہاں اس مقام تک پہنسکتے میں کہتا ہوں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے علم کے برابر آپ نہیں پہنسکتے آپ سلمان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے سلمان فارسی جس کے متعلق پیغمبر فرماتے ہیں سلمان فارسی جو ہے یہ بہت عظیم صحابی ہیں وسیع پیغمبر ہیں ان بنی صحابی کے نبیوں کے وسیع ہیں ان کے متعلق ایک گروپ بیٹھا تھا علماء کا بیس ہو رہی تھی سلمان افضل ہے سلمان افضل ہے اب ایک بات مجھے کہنے دیجئے قرآن کے ایک سو چودہ سورت ہیں اب بتائیے معصوم ہیں یا غیر معصوم ہیں یہ اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ایک چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں بتائیے معصوم ہیں یا غیر معصوم معصوم ہیں نا ایک سو چودہ سورت پورے معصوم ہیں ان میں سے کوئی غیر معصوم نہیں یعنی قرآن سامت کے ایک سو چودہ ہیں اور قرآن نا تک کے چودہ ہیں یہ ایک سو چودہ ہیں قرآن نا تک کے چودہ ہیں تو جب قرآن سامت کے ایک سو چودہ سورے غیر معصوم نہیں ہیں تو پھر قرآن نا تک کے چودہ سوروں میں شک کیوں گے جاتا ہے یہ بحث کیوں کی جاتی ہے کہ عصمت عباس کی دلیل دیجئے کہ عباس علمدار معصوم ہیں اور یہاں تک دنیا کی جزارتیں بڑھ گئیں کہ اب یہ نئی بیعت چھڑ گئی ہے کہ سید بھی تھے یا نہیں یعنی شرم بھی نہیں آتی یہ کسی اور کی بات نہیں کرا اپنے مولویوں کی بات کرا جو بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں تو اگر عباس سید نہیں تھا پھر کوئی بھی نہیں جس نے وفا کو اس جگہ پہنچا ہے جہاں سے آگے وفا کی مندل کا تصور بھی نہیں عباس علمدار اور پھر معصوم دو دلیلیں دے کے اس لیے کہ مفصل بات آٹھ محرم کو کروں گا مولو عباس فقط دو دلیلیں دے کر کیونکہ میں نے جناب سلمان کی حضورت ایک تو یہ کہ معصوم جب اس دنیا سے چلا جائے اس کے غسل پر اگر غیر معصوم کھڑا ہو غسل دیتے وقت تو وہ اس کی آنکھیں بینائی چلی جاتی ہیں یہ مسلم روایہ تھا کہ مولا علی کو جب غسل دیا جا رہا تھا مولا عباس کھڑے تھے ایک ان کی عصمت کی یہ دلیل اور دوسرا یہ کہ سلام جو معصوم نے کیا ہے سلام علیکہ یا عبدالصالح ایہل عبدالصالح عبدالصالح کہتے ہیں معصوم کو ہیں غیر معصوم کو نہیں یاد رکھیں آپ شریعت میں دیکھیں اس کے آپ فقہ کے اندر جا کے علماء مجھتہدین سے پوچھیں کیا ہے برحال دو شخصیتیں ایسی ہیں جو ایک جناب زینب اور ایک مولا عباس جن کو مجھے غیر معصوم کہتے ہوئے ڈر لگتا لوگ کہتے ہیں کہ جناب کی اہلِ بیعت میں کیوں شامل ہیں معصوم کیوں ہیں میں کہا کرتا ہوں ان کی کوئی خطا دکھائی ہے کوئی خطا دکھائی ہے ایک شجاع آدمی کے لیے یاد رکھئے ایک شجاع آدمی کے لیے اس سے بیہر جاؤ وہ نہیں بیہر سکتا وہ صبر نہیں کر سکتا یہ تو متضاد چیزیں شجاع آدمی کریں مولا علی نے بھی صبر کر کے بتایا کہ ہمارا کوئی فعل عادت کے مطابق نہیں ہے اور اباس علمدان نے بھی صبر کر کے بتایا کہ جب کہا بھائیہ خیمیں وہاں سے اٹھا لو تو آگے سے یہ نہیں کہا کہ ابھی موقع ہے کیسے حکم دیا سر جھکا دیا وہاں پیغمبر کے سامنے علی نے سر جھکایا یہاں حسین کے سامنے اباس نے سر جھکا کے کہ بتایا دنیا کو کہ اس سے زیادہ بھی اور دلیل چاہتے ہو اسمت کی یعنی شجاع کبھی بھی صبر نہیں کرتا شجاع آدمی ہے اس کے سامنے جرت ہے کسی کیا اب تبیدو جنرل مولونی علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا دیکھنا تیرے ساتھ کون کون ہے ان سے خبردہ رہے ہیں اب یہ علماء بیٹھے ہوئے تھے بات ہو رہی تھی اب بات کیا ہو رہی تھی کہ اباس افضل ہے یا سلمان اباس افضل ہے یا سلمان یہ بات ہو رہی تھی تو اب آخر میں ایک بزرگ نے یہ کہا کہ سلمان افضل ہے اس لیے کہ پیغمبر نے ان کا مطلقہ ہے کہ علم کا وہ کنارہ ہے جس کی کوئی حد نہیں جس کا ساحل نہیں یہ کہا مجلس برخواست ہو گئی سب لوگ جا کے سو گئے اب وہ بزرگ جس نے کہا تھا خام میں دیکھ رہا کہ ایک محفل ہے نورانی جس میں تمام انبیاء بیٹھ انبیاء کے درمیان چہاردہ معصومین اور وسط میں کہتے جب میں نے نگاہ کی تو غازی اباس علمدار تشریف فرما کنارے پر کہتے میں نے دیکھا جناب سلمان فارسی کھڑے تو جو ہی میری مجھ پر نگاہ پڑی جناب سلمان فارسی تو کہتے غصے سے غزبناک حالت میں مجھے دیکھا وہ کہتے تو نے کیسے جرت کی کہ مجھے غازی سے افضل کر دیا تجھے کس نے حمد دی کہ یہ لفظ تو نے مو سے نکالا ہے ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں محمدی کہتے ہیں سلمان علی کہتے ہیں کہ یاد رکھ اگر اباس پوری کائنات پر ایک نظر رحمت کرنے تو پوری کائنات سلمان بن جائے پوری کائنات سلمان بن جائے معمولی شخصیت نہیں ہے اباس علمدار ذرا پکار کے دیکھیں کبھی کسی پریشانی میں گھبرا کے جناب اباس علمدار کو پکارے ظاہر ہے کہ اباس علمدار کو باب الحوائد اللہ نے لکب دیا حاجتوں کا دروازہ اور حاجتوں کے دروازے پر کوئی خالی واپس جائے تو یہ عجیب سی چیز لگتی ہے آپ پکار کے دیکھیں اور کئی واقعات ایسے جس میں اباس علمدار علیہ السلام نے پیغمبر خدا سے یہ کہا آقا یہ بات ہونی چاہیے اگر نہیں ہو سکتی تو میرا لکب واپس لے لیں اللہ سے کہے مجھے یہ لکب نہیں چاہیے لکب ہے تو دنیا آئے گی آج ایک دفعہ یا باب الحوائد یا کاشف القرب انوجہل حسین علیہ السلام ایک شکر بھی بحقی آخی کل حسین علیہ السلام یہ پڑھ کے دعا کیجئے کبھی دعا رد نہیں ہوگی یہ مجرب عمل ہے ایک سو تیسی مرتبہ یا کاشف القرب یعنی اے حسین علیہ السلام کے چہرے سے پریشانی کو دور کرنے وعدے یعنی معمولی بات نہیں اے امامت کے چہرے سے حسین کون ہے امامت کے چہرے سے پریشانی کو دور کرنے والے ایک شکر بھی بحق کے اخی کل حسین علیہ السلام میری پریشانی کو دور کر دے تجھے حسین کا وعدہ یا رکھئے کبھی حسین کا واسطہ دے اور بات مایوس کر دے تو حضور دو قرآن ایک قرآن سامت ہے ایک قرآن ناتق ایک قرآن کے متعلق آپ کا اتنا خیال ہے اب ایک بات قرآن کو آپ نے کیسے مانا یہ اللہ کی کتاب ہے الیکشن کے ذریعے شورہ کے ذریعے کس کے ذریعے مانا پیغمبر نے کہا صادق و امین نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب تو آپ نے مانا تو جب پیغمبر نے کہہ دیا قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پیغمبر نے بھی یہ کہا یہی میرے اہل بیت ہیں اور تب ہی تو میں کہتا دنیا کیوں دور ہوتی جار یہ حدیث قصہ کو چھوڑ دیا لوگوں نے پڑھئیے ذرا اللہ مہاولای اللہ کی مردیہ قبول کرے یا نہ کرے دعا مجیر پڑھ لیں اللہ کی مردیہ دعا قبول کرے یا نہ کرے دعا مجیر پڑھ جہاں یہ ہماری باتیں گفتگو بیان کی جائے اللہ اللہ جن کی باتیں مرضوں کی شفا بن جائیں جن کی گفتگو مرضوں کی شفا بن جائے دردوں کی دوا بن جائے وہ ہستییں کتنی بلند ہوگی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور تب ہی تو میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے آپ پر ہمارا قیاس نہ کرنا یہ نہ سوچنا کہ وہ بھی ہماری طرح اب دیکھیں لے کہ اجراب ہماری طرح چلتے تھے ہماری طرح ان کا جسم تھا بھئی آپ کے جسم پر کبھی سلام آیا ہے آپ کے جسم پر کبھی سلام آئے آپ دیارت پڑھیں وَعَلَى عَلَى آپ کی روحوں پر ہمارا سلام آپ کے جسموں پر ہمارا سلام آپ کے اجساد پر ہمارا سلام جسم اور جسد جسدوں پر ہمارا سلام جسموں پر ہمارا سلام اور یہاں پر جسد بدن کو کہتے ہیں جسم لفظ پیغمبر اسلام نے جو کہا نا بدن اور جسد ایک پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں یعنی ایک بدن ایک جسم 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 کو یہ شکل کو کہتے ہیں اور بدن جو ہے گردن سے یہاں سے لے کے نیچے تک اس کو بدن کہتے ہیں تو واضح کی حدیث کے سامن کہ یاد رکھو نبیوں کے بدن میں کمزوری آ سکتی ہے لیکن دماغ میں نہیں بسم آمد آمد تو آپ کے بدنوں پر ہمارا سلام آپ کے جسموں پر ہمارا سلام آپ کی روحوں پر ہمارا سلام معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری بدن جو ہے ہمارے جسم جو ہے تمہارے روحوں کی طرح یہ بھی ایک مسئلہ واضح کیا کہ جناب حاضر ناظر ہیں یا نہیں اس کے متعلق گفتگو ہوتی ہے کیسے حاضر ہیں کیسے ناظر ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی روحیں آپ سوتے ہیں نا کبھی کربلا کبھی نجف کبھی کہاں کہاں پہنچتی ہے ادھر آپ کو کسی نے ایک منٹ میں چشم زدن میں واپس آ جاتی ہے تمہارے روحوں کی طرح ہمارے اجساد ہیں جس طرح تمہارے روحوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی جانے میں اس طرح سے ہمارے جسموں کو جانے میں کوئی رحمت نہیں ہوتی جہاں چاہیں کہاں مدینہ کہاں مدینہ یہ تو بہت عظمت کے مالک ہیں علماء میں ایسے باز ہیں اس وقت بھی ہے کچھ گزر چکے ہیں کہ جو زہرین کی نماز نجف میں مغربین کی نماز نجف میں کربلا میں پڑتے تھے شب جمعہ ہر شب جمعہ آنکھیں بند کرے پہنچاں زمین ان کی محتاج ابوت اور آپ تو ہیں نا تو برحال یہ کہ یہ ان کے جسم آپ کا جسم اس پر سلام نہیں ہے آپ کا جسم چند گھنٹے کے لیے پڑھا رہے خراب ہو جاتا ہے چند گھنٹے کے لیے آپ کا جسم پڑھا رہے خراب ہو جاتا ہے بھو آ جاتی ہے تافن ہو جاتا ہے وہی پیارے وہی جو پیارے سینے سے لگا کے رکھتے تھے کہتے ہیں لے جاؤ اس کو جلدی جلدی قبرستان میں موچا ہو پیغمبر کے جسم کو تین دن تک علی نے رکھ کے بتایا تین دن تک جنازہ پیغمبر کا پڑھا رہا بعض کہتے ہیں اس لیے انتظار کیا علی نے کہ شاید کسی کو حیاء آجائے آجائے جنازے میں لیکن نہیں پیغمبر علی نے یہ بتایا کہ دیکھو جب ان کے جسموں کو کچھ نہیں ہوتا تو روحیں تو بہت بلند ہیں ان کی روحیں تو بہت بلند ہیں جو ان کے جسموں کا مقابلہ نہ کر سکے جب ان کے جسم ہماری جسم کی طرح نہیں ہیں تو پھر یہ ہم جیسے کیسے پھر یہ ہم جیسے کیسے چلتے پھتے ہیں کھاتے پھتے ہیں اور لہٰذا جس طرح سے ہمارے تعلقات ہیں اسی طرح سے تم مام باپ کے متعلق ایسی باتیں نہیں کرتے تم اور آپ کو شرم نہیں آتی معصومین کے متعلق ایسی گفتگو کرتے آپ کے مام باپ آپ کو پتا ہے کیا ہے کیسے آپ آئے سب کچھ علم میں لیکن نہیں کہہ سکتے کوئی آپ کا دوست آپ کو کہنا ایسے آئے آپ تو آپ اس کا گھرے بان پکڑنے خبردار ہے یہ آپ بات کیا اندہ نہ کرنا ہے اور معصومین کے متعلق معصوم ہے ظاہر یاد رکھیے کہ آپ کا جسم خاکی ان کا جسم ہے نور اگر کبھی بشری شکل میں آ گئے تو اس میں احسان ہے ان کا اللہ کا یہ احسان ہے مومنین پر کہ اس میں اپنا وہ رسول بنا کے بھیجتا اپنا نمائندہ بھیجتا اور کیوں احسان کیا کیوں کہا اللہ کا احسان ہے اس لیے کہ اس نے اس طرح سے بنا کے بھیجا تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں معصوم فرماتے ہیں جب ان کی ایک نور کی تجلی کو موسیٰ جیسا اولیل عظم نبی برداشت نہ کر سکا تو آپ برداشت کر سکتے ہیں یاد رکھیے عالمین کے لیے رحمت بنا کے پیغمبر کو بھیجا اور رحمت جب زیادہ ہو جائے تو زحمت بن جاتی ہے اور انسان کے برداشت کے قابل نہیں رہتی تو زیادہ رکھیے دنیا میں آپ نے دیکھا جب بجلی چلتی ہے مرکز سے تو اس کے بعد ٹرانسپار پر جگہ جگہ لگا جاتے ہیں تاکہ بجلی کی طاقت کم کرتے 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 وہ شہر تک پہنچتے ہیں اگر ڈریکٹ بجلی شہر میں پہنچ جائے تو کوئی شہر باقی نہ بچے کوئی شہر باقی نہ بچے اسی طرح سے اگر یہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتے تو روح زمین پر کچھ نہ بچتا نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا یہ ان کا قرم ہے کہ اللہ نے کہا یہ بشری لباس آپ کے لیے اللہ جیسے تو چاہے اس کو پہنا یہ بشری شکل کو بشری لباس کو پہنا جس طرح سے پیغمبر نے شبِ حجرت جب گئے ہیں تو کتنا پیشانی سے نور نکلتا تھا پتہ ہے نا آپ کو بی بی کہتی ہے کہ میں دن کی گمی ہوئی چیز کو رات کو اس نور کی وجہ سے تلاش کرتی تھی اب جب چاروں طرف کفار کھڑے پیغمبر نکلے اب اتنا نور نکلتا تھا تو ان کو پتا چل جانے شاہیئے تھا کہ پیغمبر جا رہے ہیں کیوں نہیں پتا چلا تو وہاں بھی اللہ نے ایک اللہ نے ایک ظلمت کا پردہ لگایا یہ بشری لباس جو ہے یہ ظلمت کا پردہ سمجھ لیں ظلمت کا پردہ لگایا تاکہ پیغمبر کو کوئی دیکھ نہ سکے اس لئے کہ نور تو ہر ایک کو نظر آ سکتا ہے لیکن ظلمت کا پردہ لگانے کے بعد تو اللہ نے انتظام کیا لیکن ہم نے کہا نہیں یہ ہماری طرح بشر ہے جبرائیل آئے بشر بن کے جنابِ مریم کے پاس بشرن سویہ نیک بشر بڑھ کے آئے اور آج تک کوئی جبرائیل کو یہ نہیں کہتا وہ ہم جیسا وہ انسان بشری شکل تو بشری شکل میں آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کیا بار بار انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جسم تمہاری روحوں کی طرح بل یہ کہنا کافی ہے اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روحوں کا مقام کتنا بلند ہے اب پوچھا قرآن مجید کی آئیت پیش کر رہا ہوں بلند واسعالوات پڑھئی ایک مرتبہ میرے حبیب یہ مسلمان تیرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یس علونہ کا آنے روح یہ تُس سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے روح کیا ہے ان سے کو روح من عمر ربی اللہ کا عمر ہے اللہ نہیں ہے اللہ کا عمر ہے ظاہر ہے کہ یہ جساں کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے کن فیقون اللہ جو کہتے ہیں کن فیقون جو چیز کن ہو جا وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے یاد رکھی اللہ کن کا بھی محتاج نہیں ہے اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کی یہ بندے جو ہے یہ بھی کن کے محتاج نہیں ہے یہ بھی محتاج نہیں ہے کہہ دو یہ روح جو ہے عمر ربی اب اللہ کا عمر کیا ہے اللہ کا عمر کیا ہے اللہ کا عمر یہ ہے کہ جب وہ کسی شئے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ شئے وجود میں آ جاتا ہے وہ شئے وجود میں تو اللہ کا ارادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ارادہ اور اللہ دو چیزیں ہو گئی اللہ میں دو ایت نہیں ہے اللہ میں دوئیت نہیں ہے اس کا ارادہ اینِ ذات ہے یہ ارادہ اس کے بندے کرتے ہیں آپ کے سامنے کیا کہا امام رضا علیہ السلام نے کن اصدن یہاں یہ نہیں کہا سوائے اس کے نہیں کہ اس کا عمر کیا ہے اس کا عمر تو اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ اگر عمر ہوگا تو اولیل عمر بھی کوئی ہوگا نا یا نہیں تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا سوائے ان کے نا ہنو اولیل عمر ہم ہیں وہ اولیل عمر عمر کے مالک یعنی عمر کیا ہے جب ارادہ کرے تب یہ کبھی نہ کہنا کہ کیسے یہ ہو گیا کیسے یہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ستارے کے مطلق نہیں اب وہاں پر علی علیہ السلام نے جب دو سے رسالت پر سوار ہوئے تو جب نیچے اترے ہیں تو کہا چوڑ تو نہیں آئی کہا یا رسول اللہ چڑھایا آپ نے تھا اتارا جبرائیل نے اور جب وہاں پوچھا کہا کہا ہم آپ محسوس کر رہے ہیں کہا چاہوں تو ستاروں کو چھولو ixes کہا چاند کے متعلق دو ٹکڑے ہوا کسی نے شک نہیں کیا سورج کے متعلق کسی نے شک نہیں کیا اگر شک کیا ہے تو ستاروں پر کہہ ستارہ اتنی دور سے کئیسے اتر سکتا ہے تو آپ نے بھائی ستاروں کو چھو سکتا ہوں تو جب ستاروں کو چھو سکتے ہیں تو ستارہ ان کے دیلیز پر اتر سکتا ایک پر بلند دعا سلوات پڑھئیے تو اللہ کا عمر کیا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شئے کا وہ چہہ وجود بھی آ جاتی تو اللہ کا عمر کیا ہے یہ معصوم یہ جب کسی شئے کا ارادہ کرتے ہیں وہ شئے وجود میں آ جاتی ہے اب مجھے کہنے دیجئے ایک لفظ لوگ بڑا اس کے مطلب سوچتے ہیں کہ خدا نے یہ آیت جو قرآن مجید میں سورہ رحمان قلو من علیہ آفان ویب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام ہر شئے کو فنا ہے مگر اس کے چہرے کو نہیں معصوم سے جب پوچھا کسی نے کہ حضور یہ بتائیے یہ کیا وجہ کیا ہے اللہ کا چہرہ کہا دنیا کہ کہتی دنیا تو کہتی ہے اللہ کا چہرہ تو کہا بھئے چہرہ ہے تو جسم بھی ہوگا وہاں tots کے ہاتھ بھی ہوں گے ہر چیز ہوگی تو کہا یاد رکھو اس سے وہ مراد نہیں ہے تو تو سمجھتے ہو اس سے مراد ہم ہے ناہنو وجہ اللہ ناہنو وجہ اللہ ہم ہے اللہ کے وہ چہرے جن کی وجہ سے خدای قائم ہے جن کی وجہ سے خدای قائم ہے یاد رکھیے اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو تو کسی کو علم ہوتا خدا ہے ہمیں تو کچھ نہیں پتا اس لیے اگر ہم یہ کہہ دیں اے آل محمد کے خدا تو بالکل زیبا ہے اس لیے کہ ہمارا خدا تو وہ نہیں سکتا ہم تو پہچانتے ہی نہیں ہم تو جانتے ہی نہیں کہ خدا کیا ہے یہ جانتے ہی خدا کیا ہے اور میں خود نہیں کہہ رہا پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی اللہ کو کوئی نہیں جانتا اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا یا میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے اب حضور ایک بات جو ذہن میں آگئی ہر زیارت کے مطلب لکھے جو زیارت کرے محمد حسین کی گویا کہ خدا کی عرش پر اس نے زیارت کی ہے جنت اس کے لیے اب یار لوگوں نے اس حدیث کے آگے ایک جملہ اور اضافہ کر دیا جناب بی بی فاطمہ محسومہ کی زیارت میں ہے کہ جو ان کی زیارت ہے جنت اس کے لیے جنت اس کے لیے فلاہ الجنہ جنت اس کے لیے امام رضی علیہ السلام کی مطلق ہے فلاہ الجنہ اس کے لیے جنت ہے سب زیارتیں آپ پڑھیں ان میں حدیثیں پڑھیں معصومین کی وہ یہی ہے جنت ان کے لیے کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ جو ان کی زیارت کرے معرفت کے ساتھ جو معرفت کرنے کا حق ہے جنت اس کے لیے اب یہ کہا جناب وہ معرفت کے ساتھ جو زیارت کرے جو حق ہے معرفت کا یاد رکھیے کما حق کو معرفت کسی کو ہو نہیں سکتی نہ کسی ولی کو نہ کسی نبی کو ان کی معرفت یاد رکھیے اللہ کی معرفت تو بہت بلند ہے ان کی معرفت کسی کو نہیں ہو سکتی یاد رکھیے انبیاء تو ابھی اتمنان کی تلاش میں ہیں جناب ابراہیم کہتے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تو خدا نے کہا ابراہیم اتمنان نہیں یقین نہیں کہا یقین تو ہے لیکن دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں جو ابھی اتمنان کی تلاش میں ہو وہ کیسے معرفت حاصل کر سکتا ہے اس علی کی جس کا یہ اعلان ببانگ دہل آج تک تاریخوں میں درج ہے کہ اللہ کوشف الغطہ اللہ مزدد تو یقینہ اگر سارے پردے ہٹا دیا جائے تب بھی علی کے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہو سکتا ہے تب بھی ذرا برابر اضافہ نہیں ہو سکتا اب ان کا انبیاء سے مقابلہ میں سمجھتا ہوں علی کا مقابلہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں جسے مقابلہ کیا جائے کائنات میں کوئی نہیں اللہ نے علی کو بنایا ہی زیبا ہے اپنے نام سے فقط تمام کائنات میں انبیاء اولیاء سب کو لے کر دیکھئے فقط ایک ہستی ہے جس کو اللہ نے اپنے نام سے مجھ تک کیا اللہ بھی علی ہے علی بھی علی ہے اللہ بھی علی ہے علی بھی علی ہے اور علی سے اتنی محبت ہے اللہ کو کہ جو علی کے لیے لکہ پسند کیا وہی اپنے لیے علی بھی ولی ہے اللہ بھی ولی ہے بلند آسلوات پڑی ایک مرتبہ اللہ بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے اب حضور ٹھیک ہے ہم ماننے کو تیار ہیں لیکن ولی کے معنی میں ولی کے معنی دوست کے ہیں بے بھائی کے ہیں لیکن میں ان سب باتوں کو چھوڑ کر ایک بات آپ سے پوچھا جاتا ہوں مجھے بتائی اس وقت کے مسلمان یادرین کی تاریخ میں فقط ایک لمحہ ایسا آیا ہے کہ جس وقت سوائے ایک شخص کے سب علی والے تھے سب علی کے محب بن گئے تھے سب علی کو مولا مان رہے تھے بعد میں مکر گئے بعد میں لیکن اس وقت غدیر میں یہ ایک لمحہ ایسا آیا ہے تاریخ اسلام میں کہ جس وقت کوئی علی کا دشمن نہیں تھا سوائے ایک کے جس کو عذاب ہوا تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہاں جو ہے غدیر خم میں یا نبی کے عزمانے میں لوگوں نے کیا سمجھ گیا مانا علی کو بھائی سمجھ گیا سب علی آپ جو کہہ رہے ہیں بھائی تو بھائی سمجھ گیا مانا بھائی چارے کی رسم جو ہے بہت پہلے ہو چکی تھی پیغمبر بھائی بنا چکے تھے بہت پہلے بھائی ہو چکے تھے یہ بھائی ہے اتنا احتمام بھائی کے لئے ممبر بنایا تین دن تک روکا اور کانٹے دار جنار میچے سے کانٹے بھی چھپ رہے تھے بچاروں کو اوپر سے سر بھی صاف تھے ماشاءاللہ بلکل صاف صاف تھے اور اب وہ سے دھو بھی پڑ رہی تھے ایسے یعنم میں وقت کہنا تھا کہ علی میرا بھائی ہے یعنی اس وقت یہ بھائی نہیں کہہ رہے تھے دوست کہہ رہے تھی با خدا اس زمانے میں غزیر خم میں نہ کوئی علی کو بھائی سمجھ رہا تھا نہ کوئی دوست سمجھ رہا تھا وہ اپنا حاکم سمجھ رہا تھا وہ اپنا حاکم سمجھ رہا تھا اور اگر یقین ہے ابن حجر مکی بہت بڑے عالم دین ہیں گزرے ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ہمیں جلانے کے لئے جلانے والی بجلیاں سوائی کے مورکی یہ کہتے ہیں کہ ایک دو دیہاتی آئے کاضی کے پاس اس زمانے میں عدالتیں مسجد میں لگتی مسجد میں عدالتیں لگتی مسجد میں آئے کاضی بیٹھے تھے اور مولا کائنات بھی تشریف فرماتے مولا کائنات بھی تشریف فرماتے وہ آئے اور انہوں نے کہا جناب ہمارا یہ فیصلہ ہے فیصلہ کرو تو کاضی کہتا ہے اگر علی موجود ہے نا تو پھر میری جررت نہیں میں فیصلہ کرو علی سے کرو اب ان کو پتا نہیں تھا علی کا کہتے ہیں بھئی آپ کیوں ہوتے ہوئے اس کی کیا مجال کے فیصلہ کرسکے جب اس نے کہا نا تو حاکم نے فورا مجھے کاضی نے گردن کو پکڑا کہا تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے یہ ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہے ہر مومن اور مومنہ کا مولا ہے اور اگر تم مومن ہو تو تمہارا بھی مولا ہے تمہارا بھی مولا ہے اگر مومن نہیں تو پھر کچھ نہیں کہتا اگر مومن ہو تو تمہارا بھی مولا ہے تو اب یہاں پر جو اس نے اس امام کے ساتھ حجیب بات ہے جس کو بھی سمجھانا چاہا ہے جبرائیل نے آگے سمجھایا یا کاضی نے سمجھایا اس نے گردن سے ہی پکڑا ہے پھر بھی لوگوں کو یقین نہ آیا پھر بھی لوگ بھول گئے علی کو اور افسوس ہے یہ ہے کہ اپنوں نے بھی فضائل چھپائے علی کے غیروں نے بھی چھپائے پیغمبر نے بھی چھپائے پیغمبر نے کیا کہا تھا جملہ یا علی اگر مجھے ڈرنا ہوتا جو عیسیٰ کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا میں تیرے وہ فضائل بیان کرتا دنیا کو پتا چلتا یا رسول اللہ آپ نے تو کچھ نہیں بیان نہیں کیا آپ کی نگاہ میں تو آپ نے بہت کم بیان نہیں اتنے کم بیان میں علی پر خدای کا شبہ ہو گیا تو اگر یاد رکھیں علی کی صورت ہی سے ایک خدا نظر آتا علی نے کھڑی یعنی تھوڑے سے فضائل یعنی تھوڑے سے فضائل سے خدای کا شبہ ہو گیا اگر سارے فضائل بیان ہو جاتے ہیں جس طرح سے پیغمبر علی علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں ختمہ دے رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ جب آدم کا خمیر بنا میں موجود تھا میں نے میرے دونہ ہاتھ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں سارے فضائل اپنے یہ آسمان میرے سامنے بنا زمین میرے سامنے بنی یہ اس طرح سے سارا یہ بیان کرتے کرتے ایک شخص جو ہے کوفے کا کھڑا ہوا اور علی علیہ السلام کو کہتا ہے یا علی یہ کوفہ ہے مدینہ نہیں سنیو غور سے بات بڑی یہ آخری بات ہے اس کے بعد اپنے مطلب پر آ رہا ہو بڑی عجید سی بات ہے شاید اس سے پہلے آپ نے سنیو کہا یا علی یہ کوفہ ہے مدینہ نہیں جب سمجھ کے بات کیجئے ایسی ایسی ہوا میں باتیں نہ اڑائیے کوئی یقین نہیں یہاں کرے گا علی علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا تو ایک فکرہ کہا مولا نے ہیں آج ایسا وقت آ گیا کہ کتے بھی علی کو بھونگ رہے ہیں یعنی عجیب بات مولا نے یہ نہیں کہا کتہ ہو جا مولا کا یہ جملہ کہ وہ وقت آ گیا کہ علی بھی علی کو کتے بھی بھونگ رہے ہیں اور اس کے بعد جو مولا نے فضائل شروع کی انال اول انال آخر انال زابر انال باطر جب یہ کہا تو ایک مرتبہ اب اس نے اس کی آواز آیا انسانوں کی طرح چلتے ہوئے آیا تھا مسجد میں وہ شخص آیا تھا انسانوں کی طرح اور جب واپس پلٹا ہے تو دنیا نے دیکھا بھونگتا ہوا باہر جا رہا تھا چاروں پر اللہ کا اس نے جب آپ کی تک بت 추 Angie اللہ مولا علی یاا علی آپ کو جو پکارے جس گھڑی پکارے جہاں پکارے آپ پہنگتے آئیے آج بچے اللہ تشکی صدائیں بلند کر رہے ہیں آئیے عزتارہ نے مظلومے کرولا شبِ آشور میرے مولا نے کچھ حصوں میں تقسیم کیے ایک میں اللہ کی عبادت ایک میں مقتل کی طرف گئے ایک حصے میں آپ نے خیموں کو دارہ کیا ایک ایک خیمے کو نگاہ کیے کسی خیمے میں گئے دیکھا ایک ماں ہے جھولے میں بچہ ہے اور ایسے لگتا ہے بچہ ختم ہو چکا ہے ماں کہہ لیے بیٹا اس گھر کل قربانی کا دن ہے بیٹا مجھے پتہ ہے تو چل نہیں سکتا مجھے پتہ ہے تو بول نہیں سکتا بیٹا کل قربانی کا دن ہے جب تیر لگے نا بیٹا ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا بیٹا تیر آئے تو تیر کھا کے رونا نہیں مسکرہ کے دنیا کو رولانا امام نے دعا خیر دی آگے بڑھ گئے ایک خیمہ آیا دیکھا دو بچے بٹھائی ہوئے ایک ماں بیٹھی ہے بچو کل قربانی کا دن ہے اپنی ماموں پر اپنی جان نصار کر دینا بیٹا حضرت اور آج ان شہزازوں کا تذکرہ ہے جو جناب زینب کے نور نظر ہیں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں علی کی بیٹی کا ایک لقب ہے شریکت الحسین حسین کی شریک بہن مدینہ چھوڑا حسین نے زینب نے ساتھ چھوڑا مکہ میں بندے ہوئے احرام توڑے جناب زینب نے بھی ساتھ کربلا پہنچے زینب بھی ساتھ علی کی بیٹی بھی ساتھ یہاں تک کہ پانی بند ہوا اگر حسین پیاسے ہیں تو علی کی بیٹی بھی پیاسی ہیں حضرت علیہ وآلہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی اگر حسین نے بیٹے قربان کیے تو جناب زینب نے بھی بیٹوں کو قربان کیا فرق اتنا ہے علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حسین نے بیٹے قربان کیے لیکن آپ کی نسل باقی ہے آج تک لیکن زینب نے اپنے بیٹوں کو قربان کر کے نسل بھی قربان کر دی حضرت علیہ وآلہ آج دل کھول کر ماتم کیجئے اور علی کی بیٹی کو پرسا دیجئے کہ بی بی آپ نے ماتم نہیں کیا اپنے بچوں کا آج ہمیں اپنا بچہ سمیلنے ہیں آج آپ کے بچوں کا ماتم ہم کریں گے حضرت علیہ وآلہ جناب زینب فرماری بیٹوں مامو پر جان قربان کر دینا اور دیکھنا سب سے پہلے جانا بچے بھی ہاتھ جوڑ کر کریں اممہ کل وقت آنے دے اپنے دادا اور نانا کی اگر جنگ یاد نہ آ جائے تو اممہ اپنا دودھ ماف نہ کرنا دودھ نہ بخشنا اممہ کل جعفر تیار کا نقشہ دنیا کے سامنے آ جائے گا ان کے پوتے ایسا جنگ کریں گے رات گزر گئی دن آیا اصحاب قربان ہوئے حبیب گئے جون گئے زہر گئے وہاں بکل بھی شہید ہو گئے جب کوئی باقی نہ رہا اب علی اور علاوہ علی کے دولارے تھے اور دشمنوں کی تلوارے تھے حضرت علماء مقاتل کے بیان کے لئے جب علی اکبر شہید ہو چکے اور چند آئیزہ شہید ہو چکے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ جناب زہنب نے کہ بیٹے ایسے پھر رہے ہیں زندہ پھر رہے ہیں کسی کو بھیجا جاؤ میرے بچوں کو بلا کے لاؤ عزتوں بچوں کو بلا کے لائے جناب زہنب کے سامنے ساتھ جھکا کے کھڑے ہو گئے بچے بی بی کہتی ہیں بیٹو رات کی تقریر کا یہی اثر ہوا کہ علی اکبر تو قربان ہو گے اور کتنے آئیزہ شہید ہو چکے تم کیوں نہیں جا رہے اپنے مامو پر اپنی جان نصار کرنے کے لئے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں اممہ اممہ آپ چھوٹے مامو سے پوچھ لیجئے صبح سے لے کر اب تک کتنی دفعہ ہم اپنے مامو سے اجازت طلب کرنے گئے لیکن مامو اجازت نہیں دے رہے کہا نہیں جس طرح سے ہو سکے جاؤ اجازت طلب کرو شہزادے چلے ماں بھی ساتھ جناب زہنب بھی ساتھ آکے کہتی بھائیہ ان کو اجازت دے دو تیرا صدقہ ہے بھائیہ یہ تیرا صدقہ ہے تو مامو حسین روتے ہو کہتے ہیں اب یہ زمانہ آگیا اب یہ وقت آگیا کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو مرنے کے لئے بھیجوں بھائیہ کو غم نہ کیجئے یہ آپ کا صدقہ ہے بھیج دیجئے اجازت ملی دونوں شہزادے چلے چھوٹا شہزادہ اتنا چھوٹا تھا کہ امام نے گود میں اٹھا کے گھوڑے پر سوار کیا اجازت دارو جنگ کی ہے شہزادوں نے اور واقعا جعفر تیار کی جنگ یاد آگی دنیا کو عمر ساتھ کے خیمے کے قریب پہنچے قریب تھا کہ اندر پہنچ کر اس کو قتل کر دے کہ وہ پیچھلے دروازے سے نکل کے بھاگا جب وہ بھاگا اور کہتا ہے شرم نہیں آتی تمہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم ڈر کے بھاگ رہے ہو تو فوج نے کہا یہ بچے نہیں ہیں یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں حیدر کررا کے نوا سے ہیں اجازت دارو اس کے باقعہ یک دم حملہ کرو ان پر اجازت دارو ایک مطوح حملہ ہوا شہزادے لڑتے چلے اجازت دارو علماء مقاتل نے ایک فکرہ لکھا ہے بیان کرتے ہیں علماء مقاتل کہ بڑا شہزادہ گھوڑے سے گرا آواز دی یا ماد رکھ نہیں امامو میری مدد کیجئے اجازت دارو چھوٹا جو شہزادہ تھا اس کے مطلق زیدی صاحب علماء مقام نے ایک جملہ کہا تھا کہتے ہیں تاریخوں میں لکھا ہے لیکن ان کا نام اس لئے لے رہا ہوں تاکہ ان کی یاد زندہ رہے انہوں نے فرمایا کہ جب چھوٹا شہزادہ گھوڑے سے گرا ہے تو اتنا کم سند تھا چھوٹے بچے جب مصیبت پڑتی ہے نا کسی کو نہیں بلاتے ماں کو بلاتے انہوں نے فکرہ کہا تھا جب چھوٹا شہزادہ گرا ہے نا تو فکرہ کیا کہا ہے اے مامو میری مدد کو نہیں فکرہ زبان سے یہ نکلا ہے اممہ میں گر گیا اممہ میں گر گیا اصطر یہ آواز آئی امام حسین چلے مولا آپ پاس چلے بچوں کی لاشیں اٹھائی سب باتیں چھوٹ کے دو جملے آپ کی خمیم پیش کرنا چاہتا ہوں لاشیں لے کر خیام میں آئے لاشیں لے کر خیام میں آئے بی بی آئیں بہن شروع کیا ماتم شروع کیا حسین نے چاروں طرح دیکھا بہن کوئی نظر نہیں آئی جناب فضا کو بلا گیا اممہ فضا دیکھ کیا بہن کہا ہے بہن کہاں ہے بہن کو بلا گیا اس کے بچے آئے ان پر آگے گریہ کر لے رولے ازادہ رو جناب فضا اندر گئی دیکھا خیمے میں وسط میں جناب زینب سجدے میں سر رکھ کر کہہ رہی ہے پروردگارہ تیرا شکر ہے میری قربانی کو قبول کر لیا پروردگارہ تیرا شکر ہے میری قربانی کو قبول کر لیا بس ازادہ رو ایک مرتبہ جناب زینب آئیں بچوں کو زخمی حالت میں دیکھا آخر ماں تھی علماء مقادلہ کی جمعہ لکھا آخر ماں تھی ازادہ رو ایک مرتبہ دیکھتی بیٹو ذرا اٹھ کے میرے سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پھر ہاتھوں کو جوڑ کر وہی فکرہ کو اممہ ہمارا کوئی قصور نہیں مامو ہمیں اجازت نہیں دے بیٹو میں تم سے بہت راضی ہوں اور ایک مرتبہ بھائی کی طرف خطاب کر کرتے ہیں بھائیہ آپ آنسوں نہ نکالیں یہ آپ کا صدقہ ہے ازادہ رو علی کی بیٹی نے اپنی نسل بھی قربان کر دی آج ماتم کیجئے اور یہ کہہ کر کیجئے کہ علی کی بیٹی آج کوئی نہیں جو آپ کو ماں کہے ہم ماں کہے کہ آپ کی بیٹوں کا ماتم کرے گے یا حسین آج ماتم کی جوڑ کردے ہیں 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 موسیقی